بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہم نے پچھلی گفتو کے اندر آپ کی ختمت میں ان باتوں کرسکنی کوشک کی جو لوگ کے ذہنوں میں شبہات کی صورت میں اور اعتراضات کی صورت میں موجود ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ امت رسول بنت رسول پر ظلم ڈھائے اس کے بعد آج ہمارے گفتو کے اس موضوع پر ہوگی کہ پیغمبر اکرم نے ان واقعات کی جس کے بارے میں اندازہ تھا اور ایک اندیشہ تھا کہ شاید رونما ہوں کیا پیغمبر اکرم نے پالیسی اختیار کی کچھ کام پیغمبر اکرم پہلے ہی سے انجام دے رہے تھے اور مسلسل ان کی تائید کتبہ لسنہ سے بھی ملتی ہے سب سے پہلا واقعہ جو ہمیں اس زمن میں نظر آتا ہے وہ غدیر کا واقعہ ہے جس میں بڑے شان کے ساتھ مولا متقیان کی مولائیت کا ولایت کا امامت کا ان کی خلافت کا اور وسائیت نبی اکرم کا اعلان کیا گیا ہے جس میں اشاد ہوتا ہے کہ جس جس کا میں مولا اور سردار ہوں اور میں صاحب اختیار ہوں اس اس کے علی صاحب اختیار اور مولا ہیں اور اس کے علاوہ اس خطبے کے اندر بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی تھی جسے کتب اہل سنت میں بہت واضح انداز میں تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ حدیث ضرور نظر آتی ہے کہ نبی اکرم شاہ فرمایا تھا نبی اکرم شاہ فرما رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں اور دو وزنی سقیل اور گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وعترتی اہل بیتی اور دوسرے میرے اہل بیت اور عطرت ہیں یعنی صحابہ کرام موجود ہیں ازواج موجود ہیں اور دیگر افراد موجود ہیں لیکن نبی اکرم کی نگاہ اگر کسی پر ہے تو ان دو چیزوں پر ہے ایک اللہ کی کتاب پر اور ایک اپنے اہل بیت اور اپنی عطرت پر اور پھر آگے عجیب جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ ما ان تمسک تم بھی ہما جب تک تم ان دونوں سے وابستہ اور متمسک رہو گے لن تذلو بعدی تو کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے ابدا کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے سب سے پہلا کام تو نبی اکرم نے فرمایا اس کے بعد جب مدینہ لوٹے تو مدینہ لوٹنے کے بعد نبی اکرم کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس ناساز طبیعت کے اندر بھی نبی اکرم نے حکم فرمایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے جو لشکر مدینہ سے روم کی طرف جائے جنگ کرنے کے لیے اور اس لشکر کی سربراہی جناب عسامہ کے ہاتھ میں دی گئی جناب عسامہ اور جیش عسامہ کے نام کے ساتھ یہ حدیث معروف ہوئی ہے جو سرچ کرنا چاہے وہ سرچ کر سکتے ہیں اور نبی اکرم نے فرمایا کہ جاؤ اور لشکر عسامہ میں شامل ہو جاؤ اور روم والوں کے خلاف جنگ کرو کئی سارے افراد کو نبی اکرم نے اس کے اندر شامل کیا جن میں بطور خاص نام ملتا ہے خلیفہ اول کا خلیفہ احسانی کا اور دیکھر مشہور شخصیات کا جن کے بارے میں احتمال تھا کہ شاید یہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہ کریں جب نبی اکرم نے حکم دے دیا تو بہت سے ایسے افراد تھے جو جانے سے منکر ہو گئے اور نہیں گئے اور اس بات کا اظہار بھی خطبہ السنت کے اندر موجود ہیں الملل والنہل کے اندر یہ روایت بھی حدتہ موجود ہے کہ نبی اکرم نے جب بار بار مسلسل نافرمانی ہوتی رہی تو اتنا سخت جملہ شاہ فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف عنہ خدا کی لعنت نازل ہو شخص کے اوپر کہ جو اسامہ کے لشکر میں جانے سے رو گردانی کرے اور نہ جائے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہو روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم نے یہ کام کیا دوسرا ایک کام یہ کیا کہ جب نبی اکرم کی وفات کا بلکل آخری وقت آیا تو دوات اور کتف اور بعض روایت کو مطابق قلم اور قرتاس یعنی یہ دو الفاظ البتہ قرتاس کے لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں بھی شامل ہو گیا ہے ورنہ قلم اور دوات کے لفظ کو اگر سرچ کیا جائے یعنی دوات اور کتف کے لفظ کو اگر سرچ کیا جائے تو آسانی سے روایت کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ لے کر آؤ میرے سامنے وہ قلم اور قرتاس تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایسا ہدایت نامہ لکھ کر جاؤں اپنے بات ایک ایسا وسیعت نامہ لکھ کر جاؤں اپنے بات کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو تو بار بار نبی اکرم کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ امت بہکنے نہ پائے اور وہ راستہ جو نبی اکرم نے تیہ کیا ہے اسی راستے کے اوپر قائم و دائم رہے پھر نبی اکرم کی جب وفات ہوتی ہے تو ایک اور کام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے جس کا اظہار اس روایت کے اندر ملتا ہے جو جناب ابن عباس نے بیان کی ہے اور حاکم انیشہ پوری نے اپنے کتاب المصرق السیحین میں لکھی ہے کہتے ہیں کہ علی مرتضی کو چار ایسی فضلتیں حاصل ہوئیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئیں وہ سب سے پہلے عربی اور عجمی شخص کے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہیں دوسری فضلت یہ ہے اور کوئی بھی جنگ ہوتی تھی علم اگر ہوتا تھا تو حضرت علی مرتضی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا اور تیسری خصوص انہوں نے بیان کی والذی صبر معہ یوم المحراس اور جنگ اہوت کے میدان میں ہر ایک نبی اکرم کو چھوڑ کر چلا گیا اگر کوئی نبی اکرم کی پشپنائی کے لیے اور نبی اکرم کا ساتھ دینے کے لیے باقی رہا تو وہ حضرت علی مرتضی تھے یہ تین فضلتیں انہوں نے بیان کی جو کسی اور کو حاصل نہیں سوائے حضرت علی مرتضی کے اور چوتی فضلت یہ بیان کی حضرت علی مرتضی وہ آخری شخص تھے جنہوں نے نبی اکرم کا دیدار کیا ہے ان کو غسل دیا ہے اور انہیں لہد میں اتارا ہے اور سپرد خاک کیا ہے یعنی آخری دم تک نبی اکرم نے اپنے ساتھ اگر کسی کو رکھا ہے تو حضرت علی مرتضی کو رکھا ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت مولا کائنات نے نبی اکرم کو غسل دیا گفن پینایا ہنوت کیا اور اس کے بعد دفنایا ہے تو یہ سارے کام نبی اکرم اپنے زمانے میں کر کے گئے تھے تاکہ امت گمراہ نہ ہونے پائے اور جان لے کہ سارے امور میں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور کون میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین اور میرا وسیع ہیں لیکن امت نے کیا کیا اب میں آپ کی خطبندوں چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ امت رسول نے کیا کیا یہاں مولا متقیان غسل و کفن و دفن کے اندر مشغول تھے اور جس دن نبی اکرم کی وفاہت واقع ہوئی تھی اسی دن کا واقعہ خود کتب ایل سنت کے در موجود یہ ہے کہ اسی دن کے اثر کے وقت انسار جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ تیہ کرنا شروع کیا کہ نبی اکرم کا تو اس دنیا سے ویسال ہو گیا ہے اب ان کے بعد خلیفہ اور جانشین کون ہوگا بعض نے مختلف آوازیں بلند کی بعض نے کہا کہ وہ خلیفہ تعین کر کے گئے تھے اور معین کر کے گئے تھے کہ ان کے بعد حضرت علیہ مرتضی خلیفہ ہوں گے بعض نے کہا کہ نہیں امت تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگی ہمیں اپنی طرف سے کوئی اپنا سپورٹر کھڑا کرنا چاہیے اور یہ بات خود خطب ایل سنت کے در موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا امیر بھی ہونا چاہیے ایک ہمارا حاکم بھی ہونا چاہیے اور ایک حاکم مہاجرین کا ہونا چاہیے جنہوں نے مکہ سے مدینہ حجرت کی کسی نے کہا کہ نہیں اس طرح تو مہاجرین قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ رسول اللہ کے رشداروں میں ہیں کیسے قبول کریں گے کہ ایک ہماری طرف سے امیر ہو اور ایک ان کی طرف سے امیر ہو تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ ان سے کہیں گے مہاجرین سے کہیں گے کہ ایک وزیر آپ ہماری طرف سے چن لیجیے اور امیر اگر آپ اپنی طرف سے چننا چاہیں تو ایک امیر آپ کی طرف سے ہوگا تو اس طرح کی باتیں ابھی سقیفہ بنی سعیدہ میں ہو رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ پھر ہمارا امیر یا ہماری طرف سے لیڈر کون ہوگا تو سبھی اس بات متفق تھے کہ ہمارا لیڈر جو انسار کے لیڈر ہے وہ سعد ابن عبادہ خزرجی ہوں گے اب ایک اور بات ناظرین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ انسار بھی ایک قبیلے والے نہیں تھے جو مدینہ میں رہتے تھے وہ حقیقت میں دو قبیلے رکھتے تھے ایک قبیلے خزرج اور ایک قبیلے عوث قبیلے خزرج بڑا قبیلہ تھا اور ان کی طاقت زیادہ تھی اور سعد ابن عبادہ کا تعلق بھی قبیلے خزرج سے تھا ایک عوث قبیلہ تھا جو چھوٹا قبیلہ تھا اور ان کی لڑائی قبیلے خزرج سے بہت پرانی تھی اور آپ نے سنا ہوگے مختلف خدبات کے اندر اور بیانات کے اندر کہ عوث اور خزرج کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں جسے نبی اکرم نے آ کر سلجھایا تھا اور بھائی بھائی بنا دیا تھا اس موقع پر وہ دشمنی دمارہ سے آشکار ہوئی اور کیا ہوا کہ ایک عوث قبیلے عوث سے تعلق رکھنے والا شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام اودائم بن سعدہ بیان کیا جاتا ہے اور اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا اور میں اس سے باہر نکلتا ہوں اور میں اس کا بائی کارڈ کرتا ہوں اور چونکہ ایک طاقتور شخص تھا بہرحال اس کی آواز تھی وہ یہ کہہ کر زقیفہ بنی سعیدہ سے باہر آ گیا راستے میں اس کی ملاقات معن بن عدی نامی شخص سے ہوئی معن بن عدی بلوی نامی شخص سے ہوئی اور اس کو پورا واقعہ بتایا کہ پیغمبر کے بعد اس طریقے سے تیک کیا جا رہا ہے معن بن عدی نے چونکہ دوستی تھی ان کی جناب عمر ابن خطاب کے ساتھ تو وہ آئے عمر کے پاس اور کہنے لگے کہ اے عمر وہاں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم کے بعد جانشین کون ہوگا جناب عمر تک جیسے یہ اطلاع پہنچی وہ فوراں پہنچے جناب ابو بکر کے پاس اور ابو بکر اس وقت چونکہ مدینہ کے باہر تھے جیسے انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وفات رسول اکرم ہو گئی تو فوراں مدینہ میں لوٹے تھے اور مدینہ لوٹنے کے بعد انہوں نے حالات کو جب معلوم کیا تھا تو خلیفہ ثانی نے آ کر انہیں یہ خبر دی تھی خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی یعنی جناب عمر اور جناب ابو بکر سقیفہ بنی سعیدہ کی طرف آئے اور راستے میں ان کی ملاقات جناب ابو عبید جرہ سے ہوئی یہ تینوں شخصیات اور وہ دو شخصیات جن دونوں کی آپس میں پہلے ملاقات ہو چکی تھی یعنی معن بن عدی اور ادیم بن سعیدہ یہ پانچوں افراد دوبارہ سے لوٹے سقیفہ بنی سعیدہ کی طرف پھر انہوں نے اپنے آرگومنٹس پیش کی اور کہا کہ ہم ایک امیر کو ہی تسلیم کریں گے اور دو امیر نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہماری طرف سے کوئی وزیر ہونا چاہیے تمہاری طرف سے ایک امیر ہونا چاہیے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں چلے گا چونکہ ہم رسول اللہ کے قرابتداروں میں سے لہٰذا ہماری بات مانی جائے گی اور بہرحال قرابتداری کے وجہ سے انسار ذرا سا مہاجرین کا ایک پاس رکھتے تھے اور اس بات میں تھوڑے سے انسار کمزور پڑے اور باس آس اور خزرج کا جو آپس میں نزہ اور جھگڑا تھا اس کی وجہ سے سب سے پہلا انسار جس کا تعلق قبیل آس سے تھا اس نے آگے بڑھ کر جناب ابو وکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس سے پہلے جناب عمر اور جناب ابو عبیدہ جرہ بیعت کر چکے تھے اور یہ کہہ چکے تھے کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی لہٰذا خلیفہ ہوگا تو ایک ہی خلیفہ ہوگا اور رسول کا ایک ہی جانشین ہوگا اور امت کا ایک امیر ہوگا اس طریقے سے سقیفہ بنی سائدہ کا اختتام ہوا اور کچھ افراد نے اور حتی خود قطبہ لسنت کے درملا ہے کہ صرف پانچ افراد نے بیعت کی تھی خلیفہ اول کے ہاتھ میں پھر آئیس سے آئیس سے بعد میں اور واقعات پیش آج جن کو انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں پیش کریں گے کہ کیسے واقعات پیش آج اس کے بعد خلیفہ ابوبکر کی خلافت تھوڑی سی مضبوط ہوئی اور پھر اس نے مضبوط کرنے کے لیے اور کون کون سے کام کی ہیں انشاءاللہ اسے آئندہ آنے والے پروگرامز میں ڈسکس کیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین